نماز کے فرائض میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے سب سے پہلی چیز تکبیرِ تحریمہ اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز کے فرائض کے اندر شامل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی شرائط میں شامل ہے لیکن تکبیرِ تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ساتھی نماز میں داخل ہو امام کے پیچھے اور وہ اس وقت آ رہا ہو جب امام رکوع میں جا چکے ہو اب وہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی خواب نماز شاید خود بھی ایکسپیئنس کیا اب آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں رکوع میں شامل ہو جاؤں تو ہم تکبیرِ تحریمہ دیسنڈنگ آرڈر میں کرتے ہیں ہم رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا تکبیرِ تحریمہ ہو رہا ہوتا ہے اگر اس طرح ڈائیونگ پوزیشن میں تکبیرِ تحریمہ ہوتا ہے تو وہ تکبیرِ تحریمہ صحیح نہیں ہوتا تکبیرِ تحریمہ قیام کی حالت میں ہونا لازم ہے اللہ اکبر ہو کے پھر رکوع کے حالت میں جائے بے شک اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تکبیرِ تحریمہ کہتے ہیں قیام سیدھا ہونا قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے اسی طرح جلدی کے ساتھ نماز کی طرف جانا اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں بہت جلدی سے کوشش کرنا کہ میں بس نماز کو بھاگ کے نماز کی طرف جانا یہ اس کی پرمیسیبیلٹی نہیں ہے یہ مکروحات میں سے ہے سب سے اصل تو یہ لوجک ہے کہ آپ نکلیں گے ہر سے وقت پہ آخر تک انتظار نہ کرتے رہیں کہ بس بالکل آس منٹ پہ ہی نکلوں کہ مسجد میں زیادہ وقت نہ لگ جائے ایسا سوچ کے مت نکلیں اگر آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے اور آپ لیٹ جا رہے ہیں تو بھاگ کے کہ جی میں پہلی رکعت مجھے مل جائے اس کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بھاگ کے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر نماز کا اکثر حصہ ہم اپنی سانس کو ایکولائز کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں جو نماز کی جو خشو کی حالت ہونی چاہیے جو حضوری کی حالت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے لہٰذا افضل یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں اگر کوئی شخص بلکل نماز کے مس کرنے کی خاص ہو تو اس وقت آخری جو چند قدم ہیں وہ اگر تیزی سے لینا چاہے تو اس کی کوئی گنجائش ہے ورنہ وہ بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے آخری رکعت نکلی تو یہاں سے گھر سے آپ شپرنٹ لگائیں گے اور بھاگ کے پہنچ جائیں اس کی جو ہے وہ پرمیسپلیٹی نہیں ہے یہ مقروحات میں سے ہے اس کی اجازت نہیں ہے تکبیرِ تحریمہ جو ہے فرائز میں سے ہے پھر قیام جو ہے وہ فرائز میں سے ہے کہ رات جو ہے وہ قرآن پاک میں سے کوئی صورت پڑھنا یا کچھ مقدار کی اتنے آیات کو پڑھنا جو ہے وہ فرائز میں سے ہے رکوع فرائز میں سے ہے دونوں سچدے کرنا فرائز میں سے ہے تشہد کی مقدار تک قعدہ میں بیٹھنا یہ فرائز میں سے ہے آخری قعدہ میں بیٹھنا ہے یہ سب چیزیں فرائز میں سے یہ قرآن یہ نماز کے فرائز ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی مس ہو جائے یا ان میں سے کسی چیز میں غلطی ہو جائے